Dear students, I am Israël Al-Haq, your English teacher, teaching you class 10th English. Today let's start the chapter, The Merchant of Venus. آپ کو دھیان ہونا چاہیے کہ یہ جو لسن ہے آپ کا یہ جو تاپک ہے. It is an excerpt from Shakespeare's play, The Merchant of Venus. اصل میں The Merchant of Venus ایک بہت بڑا play ہے کہ بہت ہی شاندار play ہے William Shakespeare کا. تو لیکن اس play کو چھوٹا کر کے بچوں کے لئے لکھا گیا ہے. اور یہ بڑا کام کیا ہے چارلس لیم اور میری لیم نے یہ دو بہن بھائی تھے چارلس لیم اور میری لیم. انہوں نے شیکسپیئر کی یا دوسری زبانوں کی بہت سی بڑی بڑی کہانیوں کو چھوٹا کر کے بچوں کے لئے چلڈرنز بکس بنایا ہے چلڈرنز سٹوریز بنایا ہے. تو کیونکہ اس زبانے کی پرانی زمانی جو انگلیش ہے وہ آج کے لوگ نہ ہی پڑھ سکتے ہیں انہوں نے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ان کے سپیلنگ ڈیفرنٹ تھے ان کی گرامہ ڈیفرنٹ تھا ان کی میننگ ڈیفرنٹ تھے تو بہت کوشش کر کے چارلس لیم اور میری لیم نے یہ کام ہمارے لئے کیا ہے ہمارے بچوں کے لئے کیا ہے تاکہ ہم پرانے زمانے کی بڑی بڑی اچھی شاندار کہانیوں کا مازہ لے سکیں تو بیلیم شیکسپیر کی بہت سی کہانیوں کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے چھوٹا کر کے شورٹ سٹوریز بنا کر لکھا ہے تو اس میں ان کی اس کتاب کا نام ہے تیلز فرم شیکسپیر تو ہم دیکھتے ہیں یہ کون تھے چارلس لیم اور میری لیم چارلس لیم لندن 10 فوری 1775 پیدا ہوئے تھے لیکن ان کی دیتھوی ایڈبنٹن 27 دیسمبر 1834 میں was an English essayist with real heritage تو وہ انگلینڈ کے ایسے لکھنے والے تھے best known for his essays of Elia تو یہ ان کی کتاب تھی essays of Elia and for children's book اور پھر انہوں نے بچوں کے لئے جو کتاب لکھی tales from shakespeare Shakespeare کی کہانیاں which he produced along with his sister میری لیم اور یہ اپنی بہن کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ شاندار کام کیا he studied as christ's college hospital where he formed a lifetime friendship with samuel butler taylor samuel taylor coleridge with samuel taylor coleridge تو انہوں نے christ's hospital کے سکول میں پڑا اور وہاں پر بہت بڑے بڑے اس وقت کے جو لوگ تھے جو بعد میں بہت 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 بڑے دانشور بنے writers بنے اسی طرح lamb became friends in london with a group of young writers تو زمانے میں writers نے ایک گروپ بنایا تھا یہ ان کا بھی دوست تھا who favored political reforms اور وہ چاہتے تھے کہ انگلینڈ سے بادشاہت ختم ہو including Percy, Bishi, Shearly ان میں PB Shearly بھی تھے Henry Abraham, Lord Byron تھے جو بعد میں ترکی میں جنگ کے دوران مارے گئے اسی طرح Thomas Barnes تھے اور Lee Hunt تھے یہ سب لوگ بہت ہی بڑے دانشور تھے اپنے وقت کے lamb worker for the east india company in london انہوں نے east india company کے لئے کام کیا بہت دیر تک تو جو کہانی انہوں نے لکھی tales from Shakespeare اس میں Charles Lamb نے tragedies کوئی یعنی tragedies ہو گئی وہ کہانیاں جن کا end دکھی ہوتا ہے جہاں hero یا heroine مر جاتی ہے whereas his sister Mary Lamb summarized the comedies جبکہ ان کی بہن نے comedies جو plays تھے شیخ سپیر کے ان کو ایک بک میں جمع کیا comedies کا مطلب ہے وہ کہانیاں جن کا end بڑا مزہدار ہوتا ہے جس میں hero heroine مل جاتے ہیں کوئی دکھ نہیں ہوتا ہے there can be no better introduction to Shakespeare for children than tales from Shakespeare اسی اچھی کتاب بچوں کے لئے کوئی نہیں ہو سکتی جیسے پڑھ کر بچے سمجھے کہ Shakespeare کتنے زبردست ریٹر تھے اپنے زمانے کے اپنے زمانے کے نہیں بلکہ all timers the book proved popular with both young and old تو انہوں نے تو بچوں کے لئے کتابیں لکھیں لیکن ابانوں نے بھی پڑھیں جوانوں نے بھی پڑھیں اور بہت مشہور ہوئیں and the lambs followed up their success with others پھر انہوں نے دوسری کتابوں کی بھی translation کی in the same way اسی طرح in 1808 Charles published his own version of Homer's odyssey تو اسی طرح Homer Homer ایک بہت پرانے رائٹر تھے جب میں نے odyssey کتاب لکھی تھی تو سٹوری تھی وہ منظوم سٹوری تھی نظم میں تو اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے ایک چھوٹ سٹوری بنائی بچوں کے لئے The Adventures of Elysis اسی طرح دوسری کتاب The Adventures of Elysis وہ لکھی and in 1809 he collaborated again with Mary تو پھر اپنی بہن کے ساتھ مل کر انہوں نے Mr. Lee Swester School کہانی لکھی ایک بک لکھی A Book of Children's Stories اس میں بھی بچوں کی بہت سٹوریز ہیں and poetry for children اور بچوں کے لئے poetry بھی ہے اس میں تو dear students آج کے لئے یہ introduction بہت ہے جیسے ہمیں یہ پتہ لگا کہ William Shakespeare جو کہ 15, 16 century کے بہت بڑے انگلیش رائٹر تھے پوئٹ تھے پلے رائٹر تھے تو ان کی کہانیوں کو چھوٹا کر کے شات کر کے آسان لینگویج میں بچوں کے سامنے لائے ان دو بہن بائیوں نے چارس لیمب اور میری لیمب نے تو کل سے ہم نے next clip we will start the story